یا آسمانوں پر کوہرام مچا دینی والی آیت اس آیت مبارکہ کے ورد کرنے والوں پر اگر کوئی سخت مشکل کی گھڑی چل رہی ہوگی تو فوراں ختم ہو جائے گی اگر کوئی مسئیبت آنے والی بھی ہوگی تو وہ ٹل جائے گی انشاءاللہ آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گوہ جو کی ایک قسم کا ساپ ہوتا ہے گوہ نے کلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوہ کی آواز اور شہادت کو سن لیا حضور کا موجزہ دیکھئے خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑیا نے بکری کے گوشت میں زہر آلود ملا کر کھلایا آپ کے معمولی تناول کرنے کے ساتھ ہی بکری کے اس زہر آلود گوشت نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے زبا ہوئی بکری کے گوشت سے آواز کا سننا اللہ تعالیٰ کے حبیب کا موجزہ ہی ہے کسی بھی قسم کی زندگی میں پریشانی جب آئے تو آپ اس آیت مبارکہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کر لیجے گا وضو کی حالت میں پڑھیں گے تو خود اپنی آنکھوں سے اس کا کرشمہ دیکھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچیاسی ون ایٹی فائف کا ایک حصہ ہے بسم اللہ حرمان الرحیم ترجمہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا